دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے آنکھ کا بستر آنکھ کا لباس ہتوڑوں کا عذاب ایک روایت میں گز کے ہے گز وہ گز لے کے کھڑا ہوں گا اور گز لے کے کھڑا ہوں گا اور اس زور سے ماریں گا اور یہ گز والے فرشتے اور ہتوڑے والے فرشتوں کی دونوں کی خصوصیت یہ دونوں اندھی اور بہرے ہیں سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں چاند ذرہ برابر بھی نہیں ہے کی کچھ وہ کر سکے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے لیکن مارتے ہیں اگر دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو مانا یہ ہوا ایک فرشتہ کنپٹیوں پہ مارتا ہے ہتوڑے سے اور ایک فرشتہ پیشے سے کھڑے ہو کر سر پہ مارتا ہے گز دونوں روایتوں کو ملاتی ماں تو اس گز کے تعلق صاحب سے فرمایا جب وہ گز اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کے سر پر چونکہ سفر آخرت کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا تو وہ گز جب سر پر پڑتا ہے تو اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ فرمایا کیا تم جانتا ہو یہ گز کے بارے میں کیسی گز ہے وہ جو لوہے کی سلاخ ہیں صحابہ نے کہا آپ بتائیے کیسی ہے تو کہا یہ گز ایسی ہے کہ اگر ایک بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو ایک وار سے پورا پہاڑ ذرات ذرات سمجھتے ہیں ذرات ان پارٹیکلز ہوں کہتے ہیں جن کو بغیر پھوکے کے خود بخود اٹھتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کے ایٹموسفیر میں ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا اور پھر آپ صلی اللہ فرمایا یہ گز کتنی وزنی بتاؤں اتنی وزنی ہے کہ سارے انس آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوں گا اور سارے جن عبلیس سے لے کر آخری جو جن ہوں گا سب بھی اگر جمع ہو جائے اور اس گز کو حلانا چاہے تو حلا بھی نہیں سکتے ہیں اتنا ویٹ ہوں گا اسے ایک گز کا